آنگن واری ملازماؤں کے مسائل ناندر میں پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں زلہ پریشت دفتر کے سامنے آنگن واری ملازماؤں کا یہ دھرنا احتجاج کی ایک عام نشانی بن گیا ہے ہر کچھ دن کے بعد آنگن واری ملازمائیں اپنی ماں کو لے کر زلہ پریشت پر دھرنا دیتی ہیں لیکن انہیں صرف یقین دہانیوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے اس بار بھی آنگن واری ملازماؤں نے انہیں مستقل کرنے اور اعزازیے کے بجائے تنخواہیں دینے کی مانگ کی ساتھ ہی آنگن واری میں تعلیم حاصل کر رہے بچوں کو دی جانے والی غزہ کا میار بھی بلند کرنے کی مانگ کی آنگن واری ملازماؤں کا یہ بھی کائنا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران اگر کسی ملازمہ کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ اس کے افراد خانہ کے کسی فرد کو نوکری دی جائے ان مانگوں کو لے کر آنگن واری ملازماؤں نے دھرنا بھی دیا اور ممرن نم بھی دیا لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی انہیں صرف یقین دہانی ہی کرائی گئی آج جو ادھر ہم نے مورچال آیا ہے انگن واری ورکرز کی پچیس سال سے مانگے ہے ہمیں ماندن نہیں ویتن ملنا چاہیے ہمیں ایسا لگا تھا کہ آچھے دین جو جاہیرات کیا ہے موڈی سرکار نے آچھے دین آنے والے ہیں تو اس میں انگن واری ورکرز شاسکی کرمچاری ہو جائے گی لیکن اس نے ہمیں ایک روپیہ بھی آبی تک بارڈ نہیں دیا ہے انگن واری ورکرز کو ماندن نہیں ویتن چاہیے جیسا دیش میں گوہا راجے میں آنگن واری ورکرز شاسکی کرمچاری بن گئی پانڈے چری راجے میں شاسکی کرمچاری ہو گئی ایسے مہارک سرکار نے بھی آمی شاسکی کرمچاری بھوشیت کرنا چاہیے آنگن واری ورکرز کو تریتیہ سینی مدت نیسکو ہیلپرز کو چطورت سینی دینی چاہیے اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن ہمیں یہ سرکار چون میں آنے والے دن سے ایک روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے تو کل ہمارا بھیڑ میں مورچہ تھا کرتی سمیتی کا تو وہ مورچے کے سامنے ہمارے منتری پنک جاتا ہی سامنے آئی تھی انہیں نے گوشنا کیا ہے کہ جو ماندن واری کی جو چرچہ چالو ہے آنگن واری ورکرز کو آڑی چھا جار مینی آنگن واری ورکرز کو آڑی چھا جار اس کے ہیلپرز کو اٹھا سو روپیہ تو بولے ہم یہ آنگن واری جائز کریں گے لیکن ہمیں پھر آنے والے مورچہ لائے اگر آنگن واری چکا ہے تو آکرہ سپٹمبر سے مہارشت کے آنگن واری بے مدت سمپے پر جانے والی ہے اور سمپہ کر کے وہاں گھر میں نہیں بیٹھنے والی تو وہ بیڑ میں جانے والی پرالی میں جانے والی جدر ان کا مونڈے گھر ہے ادھر سب مہلہ مہارشت کی جائے گی اس کی سب جمعیداری مہارشت شاسن کی بے